جی جیسے بیشنگوئی ہے آج 29 لیٹ آفٹرنون سے ہی وڈی آل ایڈی اپروچ کیا ہے اور پریسپیٹیشن ایکٹویٹی جو ہے آج لیٹ آفٹرنون سے ہی شروع ہوگا پہاڑی علاقوں میں حلکی سے لے کے درمیانہ درجہ کی برباری اور میدانی علاقوں میں بھی کچھ ایک جگہوں میں بارشوں کے ساتھ حلکی برباری کے چانسز ہیں جمہو ڈیوژن میں بھی حلکی بارشوں کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں حلکی برباری کے چانسز ہیں اور خطہ لڈاک کے اندر بھی حلکی سے درمیانی درجہ کی برباری خاص کر جو حیر ریجز ہیں باقی کچھ ایک جگہوں پہ حلکی برباری کے چانسز ہیں خاص کر آج 29 کو ٹوارس ایلی ماننگ آف 30 پھر اس کے بعد گریجول ایمپرومنٹ ہوگا اور لگ بگ 7 جنوری تک جو ہے موسم عمومن رہے رہنے کے چانسز ہیں باقی ٹھنڈ میں آج تھوڑا سا ایمپرومنٹ ہوا ہے پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا تھوڑا سا کلاوڈینس ہے اور کل بھی تھوڑا سا راحت ملے گا لوگوں کو پھر 31 کے بعد جو ہے پھر سے ٹھنڈ بڑھ سکتی ہے خاص کر صبح شام تھرو آؤٹ کشمیر ویلی اور خطہ لڈاک میں آلڈی منس 20 منس 22 ٹوٹچ کیا ہے تو ٹھنڈ جو ہے پھر سے بڑھنے کے چانسز ہیں پورے وادی کے اندر اور خطہ لڈاک کے اندر فوق میں بھی تھوڑا سا ایمپرومنٹ ہوا ہے ویزیبیلٹی کافی حد تک صدر گیا ہے تو کامنگ ڈیس میں خاص کر 31 دسمبر کے بعد جو ہے پھر سے میدانی علاقوں میں جمعوں کے فوق کے ساتھ ساتھ ہیزی کا انڈیشن رہ سکتی ہے اور صبح شام تھنڈ کے بھی چانسز ہیں کیا سنید نگر میں میدانی علاقوں میں براباری کا چانسز ہیں یہاں پہ بارشوں کے ساتھ مکس ٹائپ کا ہلکی براباری ہوگی لیکن گراؤن ایکیومنیشن جو اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کیونکہ سسٹم میں اتنا زیادہ دم نہیں ہے لیکن کچھ ایک جگہوں پہ خاص کر ساؤت کشمیر کے میدانی علاقے ہیں یا نورٹ ویسٹرن پارس کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ ہلکی براباری کے چانسز ہیں ٹیمپریچر آل لیڈی سب ٹیزنگ ٹیمپریچر چل رہا ہے میدانی علاقوں میں بھی اور پہاڑی علاقوں میں مائنس ٹھری فور آل لیڈی چل رہا ہے اور پچھلے ایک دو دنوں میں مائنس سکس مائنس سیون تک بھی چلا گیا تھا تو تھوڑی سی براباری کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور نورٹ ویسٹرن پارس خاص کر گریز، دلیل، سونمک، زوجلہ ایکسیس اور کرنٹ ٹنگڈار سیکٹر اسی طرح موغل روڈ، سنثن پاس ان سارے ایریاز میں چار سے لے کے چھینچ تک کی براباری کے چانسز ہیں کچھ ایک جگہوں پہ ساتھ آٹھ انچ تک بھی براباری ہو سکتی ہے خاص کر جو میڈل اور خائر ریچ سے ہیں باقی ٹیمپریری ڈسرپشن ہو سکتا ہے خاص کر جو خائر ریچ کے روڈز ہیں خاص کر زوجلہ ایکسیس اسی طرح سادنا پاس، سنثن ٹاپ، رازدان پاس، موغل روڈ یہ سارے جو شہرہ ہیں یہ متاثر ہو سکتے ہیں ہلکی براباری کے قرر فسلم کے کافی زیادہ چانسز رہتے ہیں تو آج اور آج رات سے ہی جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں پھر ایک دو دن کے لیے